کبھی بھاجہ پاک کانگریس مکت بھارت کی بات کرتی تھی وہیں کانگریس کو اپچناو میں ملی سفلتہ سے پور کانگریس راشتہ ادھیک سونیا گاندھی نے دلی میں ہوئی چوراسی وی مہا ادھیویشن میں اہنکار مکت بھارت بنانے کی بات کہی ہے اس موقع پر انہوں نے سیدھا سیدھا موڈی پر حملہ بولا جو کانگریس کا استیتن مٹانے کی بات کرتے تھے انہیں احساس ہو چکا ہے کہ کانگریس آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے کانگریس کے چوراسی وی مہا دیویشن میں راہل گاندھی کے بعد سونیا گاندھی نے بھی بی جے پی پر تیکھا حملہ بولا سونیا گاندھی نے کہا کہ جو لوگ ہمارے استیت کو مٹانا چاہتے تھے انہیں پتا نہیں تھا کہ کانگریس ابھی کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ہے سونیا نے کہا کہ ہم پرتیشود مکت اور اہنکار مکت بھارت بنانے کیلئے سنگرش کریں گے موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے سونیا نے کہا کہ ہم اہنکاری سرکار کے بھرشتہ چاروں کا ثبوتوں کے ساتھ کھلاسہ کر رہے ہیں دو ازار چودہ میں دیئے گئے ان کے سب کا ساتھ سب کا وقاس اور نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کے نارے ڈرامے پجے ثابت ہوئے چار سال میں کانگریس کو تباہ کرنے کے لیے اہنکاری اور ستا کے نشے مد مستر سرکار نے کوئی کا سر باقی نہیں رکھی سام دام دان بھیج کا کھلا کھیل چل رہا لیکن ستا کے ہنکار کے آگے کانگریس نہ تو کبھی چکھی ہے اور نہ کبھی چکھی گی اُلتے اُلتے موڈی سرکار کے تانہ شہید اور طریقوں سمدیدان کی اُپیکشہ سانسط کا انادر ان کی بھی بجنکاری ریچھردارہ بھی پاکش کے کلاب پرزی مقد میں لگانا اور میڈیا کو ستانا جیسے شتیانتر کا پردفاس کرنے میں کانگریس آگے رہے کر سنگھاج کر رہی ہے میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جیسے اُن کے وعدے صرف اور صرف درامے بازی اور وہ تھتیانے کی چالتی اور وہ تھتیانے کی چالتی جو ستہ کے بہے سے مکت ہو جو ستہ کی منمانی سے مکت ہو ایک ایسا بھارت جس میں ہر بھی اکٹی کے جیون کی کریما بنی رہے اس کے لیے ایک ایک کانگریس جان کو ہر بلیدان دینے کے لیے تیار رہنا ہے اس سے پہلے کانگریس ازیقش راہل گاندی نے کہا کہ بی جے پی نے نفرت کی وچار دھارہ کا انوسران کرتے ہوئے فود ڈالو راج کرو نیتی اپنا لی ہے راہل نے کہا کہ بھاج اپن نفرت فیلا رہی ہے اور سماج کو بانٹ رہی ہے دیش کو بانٹا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائے جا رہا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے پروش اور مہیلہ کارکرتوں سے کہا کہ کانگریس لوگوں کو ساتھ لانے کا کام کرتی ہے اور جاتی دھرم یا شیطر کے ادھار پر بانٹنے کا کام نہیں کرتی